سرائی کے مطابق دوسرے حملہ آور کی شناخت عزل خان مری ارخ سنگت دادا کے نام سے ہوئی ہے جبکہ تیسرے حملہ آور کی شناخت رئیس بلوچ کے نام سے ہوئی ہے اسی تمام ماں تحقیقات پر ہم بات کریں گے ایڈیٹر ساؤت ریحان حاشمی ہمارے ساتھ ہے ریحان تینوں دہشت گردوں کے بارے میں پتا چل گیا ہے ان کے نیٹ برک کو ٹریس کرنے کی کوشش ہے کہاں تک پہنچی دیکھیں بڑی دا فشانی سے ہمارے جو سیکیورٹی ادارے ہیں پولیس ہیں سیٹیز ہیں وہ مکمل کام کر رہی ہے اور جس تیزی سے کام کیا جا رہا ہے ہمارے جنائے نے اس باقی تذبیق کی ہے کہ آئندہ چوبیس سنٹو میں ایک بڑا پریکٹو ملنے والا ہے پولیس اور دیگر تفریش کا ذرائع کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی ادارے اور پولیس بہت قریب پہنچ گئے ہیں جو ان کے سہولتکار ہیں جیسے کہ کہاں سے آئے کیسے آئے کس طرح پہنچے وہ سوام شوائد ملن چکے ہیں ذرائع کا کہنا ہے کہ آئندہ چوبیس سنٹو میں ایک پولیس کو دیکھوٹی اداروں کے بہت بڑا بریکٹو ملنے والا ہے جیسے گردوں کے سہولتکار کا پتہ چل گیا ہے کہ ان کو کس طرح سہولت فرانگی کہی وہ کراچی کب پہنچے تھے کہاں ٹھائرے تھے تو ریحان یہ بتائی گا کہ جیسے کہ ایک حملہ آور کی شناکت یہ ہوئی کہ اس کا تعلق بلوچستان حکومت کی ملازمت سے ہے تو کیا باقی جو دہشتگرد ہیں ان کا بھی تعلق پتہ چلا ہے کہ کہاں کی رہائشی ہیں یہ کی تمام کے تمام کا تعلق بلوچستان سے بتایا جاتا ہے چفتیش کا ذرائع کا کہنا ہے کہ کیونکہ کراچی کی گلیوں سے اتنا ناواقف تھے لیکن جس طرح یہ کراچی میں اس مقام پر پہنچے چینی کانسٹیٹ پر حملہ کرنے کے لیے تو ایسا لگتا ہے انہوں نے مکمل ریکی کی گئی تھی تمام اس جگہ کی اور جس طرح یہ جس گلی سے آئے تھے اس جگہ پولیس اہلکار نے جس طرح جام فشانی سے مضامت کیا اور ایک دہشتگرد کو مارا جب دہشتگرد ایک مارا گیا تو دو دہشتگرد بچ گئے تھے جنہوں نے کوشش کی اندر گھسنے کی جس کو فگورٹی اکام پولیس نے ناکام مرایا لیکن ہمارے جرائے ہیں اس باقی ضرور تذکر کر رہے ہیں کہ دہشتگردوں کا تعلق بولوشستان سے اور سندھ پولیس نے بولوشستان پولیس سے بھی رابطہ کر لیا ہے اور سی ٹی ٹی بولوشستان بھرپور مدد کر رہی ہے سندھ پولیس کی ان دہشتگردوں کا دیگر ساتھی کو گرفتاری کے لیے دائرہ کار یعنی کہ مزید وسیع کر دیا گیا ہے تحقیقات کا رہا ناشمی آپ اس حوالے سے اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ